بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے آج ہم بنائیں گے چلی چیکن مکرونی بہت مزے کہ یہ بھی بننے والی ریسپی ہے سٹارٹ کرتے ہیں یہ پانی ہم نے بوائل کرنے کے لیے رکھ لیا ہے یہ تقریباً 3 گلاس پانی کے ہیں 3 گلاس پانی کے ہیں اور اس کے ساتھ یہ 2 کپ مکرونی کے ہیں ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون سالٹ اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے 1 ٹیبل سپون گی گی ہے تو گی ایڈ کر دیں آئل ہے تو آئل کر دیں یہ آپ کی اپنی چائز ہے مکس کریں گے اس کو اسے تقریباً ہم دس منٹ تک بائل ہونے دیں گے اور اس کے بعد پھر اس کا پانی ہے اس کو سٹینر کر دیں گے ملتے ہیں دس منٹ پا یہ ان کو بائل ہوتے ہوئے دس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے چلنی میں اور ان کو ٹھنڈا کریں گے مکٹرونی کو ہم نے بائل کال لیا ہے اور وہ بائل ہو گی ہم نے اس کا جو پانی تھا وہ بھی نہیں چھوڑ دی گیا ہے اور یہ ہم نے آئل لیا ہے اس کا مسالہ ریڈی کرنے کے لیے یہ 3 ٹیبل سپون آئل ہے اس میں جائے گا ادرک کا پیسٹ اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ چکن ہے چکن کو ہم نے اس سائز میں کٹ لیا ہے لمبائی شیپ میں آپ جس طرح مرضی کٹ لیں کیول شیپ میں جس طرح آپ کا دل چاہتا ہے آپ کٹ لیں مکس کریں گے اس میں یہ تقریباً ڈیڑ پاؤ کے قریب یہ چکن ہے جس بونلس چکن ہے اس میں ہڈی بلکل بھی نہیں ہے اور یہ جو سخت والی بوٹی ہوتی ہے یہ وہ چکن ہے نرم والی بوٹی کا نہیں ہی ہم نے لیا کیونکہ وہ پھر جلدی سے وہ گھل جاتی ہے اور وہ مکرونی کے ساتھ بلکل چپک جاتی ہے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے پیاس کو اور گوین چلی کو ایک آدمی کو فرائی کریں گے سکن کا کلر چیل جو جائے گا اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے سپائسز یہ ون ٹیبل سپون مرپاس 1 ٹی سپون ٹرمیریک پورڈر 1 ٹی سپون بلک پیپر 1 ٹی سپون جیرا پورڈر 1 ٹی سپون سابو جیرا 1 ٹی سپون پیپریکا پورڈر اور 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون لیڈ شیلی پورڈر 1 ٹی بل سپون سالٹ یہ سارے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مکس کریں گے بہت اچھی اس کی ابھی سے چھپو آنا شروع ہو گئی ہے اور اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ہم نے ایڈ کیا ہے سویا ساس ون ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے سیسا ون ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے ریڈ چیلی مکس کریں گے اس کو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹوماتر یہ ٹوماتر کا بڑے سائز کا اس کو ہم نے کٹ لیا اور اسی کے ساتھ ہم شملہ کو بھی اس میں ایڈ کر دیں گے مکس کریں گے اس کو بھی میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم اس کو کور کر دیں گے پانچ منٹ کے لئے تاکہ ٹکن جو ہے وہ اچھے سے ساپٹ ہو جائیں اور اس کے ساتھ یہ جو شملہ مرچ ہے یہ بھی اچھے سے ساپٹ ہو جائیں کور کر دیں گے اس کو پانچ منٹ کریں گے چکوٹ یہ ہاف کپ ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی کا تاکہ چکن جو ہیں وہ اچھے سے لیڈی ہو جائے کور کر دیں گے اس کو پانچ منٹ کریں گے پانچ منٹ کے لیے یہ دیکھائیں گے ماشااللہ چکن بہت اچھے سے ساپت ہو جائے اور بہت اچھا فرائی ہو رہا ہے مکرونی کور کر دیں گے بہت لوگ فلیم کے اوپر یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ سے بہت بردست ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا ہم دنیا ڈال کے مکس کریں گے چلی چکن مکرونی ہماری بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو ڈی شاوٹ کریں گے ماشاءاللہ سے ریڈی ہے چلی چکن مکرونی کی ریسپی ہماری بہت مزے کی بنی ہے آپ لوگ بھی ضرور اس طرح ٹرائی کیجئے گا اور بتائیے گا کومنٹس میں کہ آپ لوگوں کی کیسی بنی اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہاتے ہیں تو پلیز آپ لوگ ضرور سبسکرائب کیا کریں لائک کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیلئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک بہت آسانی پہن سکے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ اللہ حافظ